نمسکار میں آلوک سنگھ آج آپ لوگوں کے ساتھ اپوائیڈ اینالجیسکس کے میکنیزم آف ایکشن کے بارے میں کچھ جاننے کچھ سمجھنے کی کوشش سے کریں گے اس میکنیزم آف ایکشن کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر میکنیزم آف پین کیا ہے مینسے ہماری باڈی کس طرح سے درد کو محسوس سے کرتی ہے ایسی سپوز کرنے کہ ہمارے باڈی کے کسی بھی آرگن میں کوئی پرابلم ہو تو وہاں سے ایک میسیج ایمپلس کے روپ میں ہمارے نر فائیبر کے تھوڑ موو کرے گا اور یہ نر فائیبر یہ جو ایمپلس میسیج ہے یہ ایمپلس میسیج نر فائیبر سے موو ہوتے ہوئے اسپائنل کارڈ تک پہنچیں گی اور پھر اسپائنل کارڈ سے وہ میسیج ہمارے برین تک پہنچتی ہیں اور پھر ہمارا برین اس پین کو محسوس کرتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس آرگن میں درد ہے اس پارٹ میں درد ہے اب یہ جو نر فائیبر کا پولرائیزیجن اور دی پولرائیزیجن ہو رہا ہے اور اسی پولرائیزیجن اور دی پولرائیزیجن کے چلتے جو نر فائیبر سے نر فائیبر سے موو کرتے ہیں دوسرا ایک کیمیکل پائے جاتا ہے ان نر فائیبر کے بیچ میں اس کے ان کیمیکل کو نام دیتے ہیں it is a neurotransmitter neurotransmitter کیا ہے سپوز کریں کہ ہمارے باڈی کے اندر جو نر فائیبر سے اس نر فائیبر کا سٹرکچر اس طرح سے ہوگا میسے ہر ایک نر فائیبر سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گی لیکن اس کے بیچ میں ایک اسپیس ہوگا اور یہ جو اسپیس بیچ میں ایمٹی اسپیس ہم دیکھ رہے ہیں اس ایمٹی اسپیس میں ایک کیمیکل پائے جاتی ہیں اور اس کیمیکل کو نام دیتے ہیں it is the neurotransmitter میسے کہ neurotransmitter دو نر فائیبر کے بیچ میں جو گیپ ہے ان گیپس میں پائے جاتی ہیں اب سپوز کریں کہ باڈی کے کسی بھی ایک آرگن سے میسے اوریجینیٹ ہوا میسے جنریٹ ہوا اور وہ ان نر فائیبر کے تروں موف کرے گا تو اوریجین پوائن سے جیسے ہی وہ نر فائیبر تک پہنچے گا اس نر فائیبر تک پہنچ رہا ہے اس کے بیچ میں گیپ ہے تو اب یہ جو میسے جو میسے جو ہے دیکھ رہے ہیں اس گیپ میں نیورو ٹرانس میٹر ہوگا اور اس نیورو ٹرانس میٹر کا مین پرپس ہے کہ وہ جو میسے ہیں جو امپلسس ہیں وہ کیری کرے گا فروم ون نر فائیبر تو دا ادر نر فائیبر اب جو ہماری اپوائیڈ اینالجیسکس ہیں جیسے ایک جامپل مورفین ہو گئی تو یہ جو اپوائیڈ اینالجیسکس ہیں یہ اپوائیڈ اینالجیسک انہی نر فائیبر کے اوپر اپنا ایفیکٹ پروڈیوش کریں گی اور ان نر فائیبر کے فانکشنیس کو چینج کریں گی جسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو میسے سے جو امپلسس ہیں وہ آرگن سے برین تک نہیں پہنچیں گے اور ہمارا برین اس درد کو محسوس نہیں کرے گا اور ہم کہیں گے کہ یہ اپوائیڈ اینالجیسک ایفیکٹ پروڈیوش کر دیا تو آئیے اب ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو ہماری اپوائیڈ اینالجیسک ہے یہ اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے یہ پین کو کیسے بلوک کرتی ہیں پین کو کیسے ریڈیوش کرتی ہیں سب سے پہلا کام کہ جو یہ اپوائیڈ اینالجیسک ہے یہ اپوائیڈ اینالجیسک ہے ہماری جو میسےز کی جو جنریشن ہو رہی ہیں اس کے جنریشن کو نرف اینڈنگ کے پاس وہ بلوک کر دیں گی اس کے موہمنٹ کو وہاں پہ وہ بلوک کر دیں گے اب یہ بلوک کیسے ہوگا تب بائدہ ہائپر پولرائیزیشن کی جو نر فائیبرز ہیں ان کے اندر ہائپر پولرائیزیشن سٹیج پہنچ جائے گے اور جب ہائپر پولرائیزیشن سٹیج ہوں گے وہ ڈی پولرائیز نہیں ہوگا نتیجن ہوگا کی جو نرف کے اندر جو میسز موو ہونا ہے وہ ایمپلز کی مومنٹ بلوک کے ہو جائے گی ایک اور یہ اپایڈنازیسی کیا کام کرتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک انجائم ہوتا ہے جسے ہمارے نام دیتے ہیں ایڈینائل سائیکلیز یہ انجائم اس ایڈینائل سائیکلیز کو بلوک کر دیتا ہے اس ایڈینائل سائیکلیز کے سنتیسیس کو روک دیتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر اے ایمپی ایک سال کے ہم ہوتا ہے جو نرے کہتے ہیں اے ایمپی اس اے ایمپی کا فارمیشن نہیں ہوگا اور یہ اس کے چلتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں ان نیورو ٹرانس میٹرز کا جو سنثیس ہے وہ سنثیس بلوک ہو جائیں گی اور جب نیورو ٹرانس میٹرز کی سنثیس بلوک ہو جائیں گی تو نرم میسیج will not move from the one نرم فائبرز to the other nerve فائبرز تو اس طرح سے یہ ہمارے جو اپائیٹ انالجیسک ہے اپنا ایفیکٹ پروڈیوش کرتے ہیں اب آئیے ہم لوگ ان سبھی چار جو اسٹیپس ہیں ان چار اسٹیپس کو ان لوگ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوا کہ جو اپائیٹ انالجیسکس ہے یہ اپائیٹ انالجیسکس ایک ریشپٹر سے کمبائن کرتی ہیں اور اس ریشپٹر کو نام دیتے ہیں it is the اپائیٹ ریشپٹر means ہمارے باڈی کے اندر ایک ریشپٹر ایسا پایا جاتا ہے کہ جب ہم باڈی کے اندر اپائیٹ کو انٹروڈیوش کریں گے تو یہ اپائیٹ یا اپائیٹ یا مورفین ان اپائیٹ ریشپٹر کے ساتھ کمبائن کریں گے اور کمبائن کرنے کے بعد اپنا ایفیکٹ پروڈیوش کریں گے اس سے ایک بات اور پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باڈی کے اندر بھی کچھ ایسا کیمیکلز ہوتا ہے جو کیمیکلز اپائیٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے تب ہی ہمارے باڈی کے پاس اپائیٹ ریشپٹر ہے ہمارے باڈی کے اندر اپائیٹ ریشپٹر ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے باڈی کے اندر بھی کوئی ایسا کیمیکلز ہے جو اپائیٹ کی طرح اپنا ایفیکٹ پروڈیوش کرتا ہے مینس کہ ہم اپنے باڈی کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو جو نشہ لوگ اپائیٹ کے نشہ کے روپے یوز کرتے ہیں اس نشہ کو یوز کرنے کیا اوشکتہ نہیں ہوگی ہم اپنے باڈی کے اندر کے کیمیکل کو ایسا سنتیسائز کر سکتے ہیں اور وہ کیمیکل جو نشہ پروڈیوش کرگا اس کا ایفیکٹ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اوپیم یا مورفین کا ہوتا ہے تو ہم نے جب سائنٹیسٹ نے اس بات کو چیک کیا اور انہوں نے پایا کہ ہمارے باڈی کے اندر بھی مورفین ہے ہمارے باڈی کے اندر بھی اوپیم ہے جو ہمارے باڈی خود اس کو سنتیسائز کرتی ہیں اور سائنٹیسٹ نے اس کا نام دیا it is the endorphین دوسرا نام دیا it is the dynorphین اور تیسرا نام دیا it is the encephaline کہ ہمارے باڈی کے دوارہ مورفین لائک سبسٹانس کو شکریٹ کیا جاتا ہے اور یہ سبسٹانس کا نام ہے endorphین ڈائنورفین اور ان سبسٹانس کو انہوں نے کہتے ہیں these are the endogenous اوپوائٹس اور یہ endogenous اوپوائٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اس ریشپٹر کے ساتھ ہمارے اوپوائٹ ریشپٹر کے ساتھ کمبائن کرتی ہیں اور وہ ویسا ہی ایفیکٹ پروڈیوش کرتی ہیں جیسا ایفیکٹ افیم کے دورہ یا اوپیم کے دورہ پروڈیوش سے ہوتا ہے اب جو یہ اوپوائٹ ریشپٹر سے ہمارے باڈی میں میلیچ فور ٹائپس کے اوپوائٹ ریشپٹر پائی جاتی ہیں ان کا نام دیا گیا میو ریشپٹر ڈیلٹا ریشپٹر سیگما ریشپٹر اور کیپا ریشپٹر اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل اسٹیڈی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اوپوائٹ ریشپٹر کیا ہوتا ہے آج صرف ہم لوگ اتنا جانیں گے کہ ہمارے باڈی میں فور ٹائپس کی اوپوائٹ ریشپٹر ہوتی ہیں جس پہ ہماری انڈوجینیوس اوپوائٹس ہیں وہ کمبائن کرتی ہیں اور اوپیم منس افیم یا مورفین کی طرح اپنا ایفیکٹ پروڈیوش سے کرتی ہیں اب جب ہم باہر سے اوپوائٹس کو باڈی کے اندر انٹروڈیوش کرتے ہیں باڈی کے اندر ایڈمنیسٹر کرتے ہیں تو یہ جو اوپوائٹس ہوں گی وہ اوپوائٹس سے انہی اوپوائٹ ریشپٹر کے ساتھ کمبائن کریں گی اور یہ ویسا ہی ایفیکٹ پروڈیوش کریں گی جیسا کی انڈورفین ڈائنورفین اور انگ فیلنز اپنا ایفیکٹ پروڈیوش سے کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جو ایکسٹرنل اوپوائٹس ہیں وہ ہمارے انٹرنل انڈوجینیوس اوپوائٹ کے ایکشن کو ممک کریں گے ممک کرنا ہوتا ہے کہ ویسا ہی ایکشن یہ بھی پروڈیوش سے کریں گے اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جو اوپوائٹ ریشپٹر جب ہم باڈی کے اندر دیتے ہیں ایکسٹرنل سورس سے تو وہ ہمارے انڈوجینیوس اوپوائٹ میں سینرجسٹک ایفیکٹ پروڈیوش کرتے ہیں سینرجسٹک ایفیکٹ دونوں مل کر کے اپنا ایفیکٹ پروڈیوش کریں گی جو بھی باڈی کو پر ایفیکٹ کا پروڈیوش کرنا ہوتا ہے جو ایکسٹرنل اوپوائٹس ہیں وہ ہمارے باڈی کے اوپوائٹ ریشپٹر کے ساتھ کمبائن کریں گے اور وہ وہی ایکشن پروڈیوش کریں گے جو کی انڈوجینیوس اوپوائٹ اپنا پروڈیوش کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ ان کے ایکشن کو سینرجسٹک بھی کر دیں گے میسے بہت زیادہ ایمپروڈ کریں گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو اوپوائٹس انالجیسٹک ہے it will inhibit the excitatory transmitter from the nerve ending کہ nerve ending سے جو excitatory transmitters ہو رہا ہے جو impulse message convey ہو رہا ہے جو painful message convey ہو رہا ہے brain کو اس message کو یہ inhibit کر دیں گے ان message کو یہ block کر دیں گے اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اوپوائٹ ریشپٹر سے ہائیپر پولارائزیشن پروڈیوش کرتا ہے اب پرشنی یہ ہے کہ what is ہائیپر پولارائزیشن ہائیپر پولارائزیشن کا مطلب کیا ہوا very simple ہائیپر پولارائزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو nerve cells ہیں ان nerve cells کے اندر potassium ion کی جو concentration ہوگی وہ increase ہو جائے گی اور calcium ion کی جو concentration ہوگی وہ decrease ہو جائے گی اور جب یہ stage پہنچ جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں it is the hyper polarization of the nerve cells اور جب یہ hyper polarization ہوگا پھر کیا ہوگا کہ nerve cells depolarize نہیں ہوں گی اور جب یہ polarization اور depolarization event وہاں پہ نہیں ہوگا nerve fiber میں تو جو nerve impulse کی movement ہوتی ہیں وہ movement block ہو جائیں گی تو پہلا effect کیا ہو گیا کہ یہ fire receptor سے combine کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے message originate ہو رہا ہے جہاں سے message generate ہو رہا ہے وہ message inhibit ہو گئی وہ message block ہو گئی دوسرا point کیا کہا گیا کہ message generate ہو بھی گیا تو وہ nerve کے through message move نہیں کر پائیں گی کیونکہ وہاں پہ nerve fibers کا hyper polarization ہو گیا ہے تیسرا effect کیا ہوگا کہ جو calcium ہے یہاں پہ calcium کا level decrease ہو جائے گا اب ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہماری body کے cells میں جب calcium آتا ہے تو وہاں پہ اس کی strength بڑھ جاتی ہیں اور اس کے اندر contraction ہوتا ہے اس کے اندر ایک hardness ہی producer ہوتی ہیں اجھے suppose کرے کوئی ایسا organ ہے جو flexible ہے اور وہاں calcium کا concentration بڑھ گیا تو اس کے اندر contraction ہوگی اور جب contraction ہوگی نتیجہ کیا ہوگا کہ اس cells کے اندر کوئی liquid ہوگا تو وہ liquid اس cells سے باہر کو نکل جائے گا اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ nerve cells کے دورہ neurotransmitters کو synthesize کیا جاتا ہے جو کہ nerve cells کے جو gap ہیں بیچ میں ان gap کے اندر یہ neurotransmitters پائی جاتی ہیں اب جب nerve cells کے اندر calcium کی deficiency ہو جائے گی اس condition میں nerve cells contract نہیں کر پائے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو neurotransmitters ہیں وہ neurotransmitters release نہیں ہوں گی اور جو nerve cells کے بیچ میں جو gap ہیں وہ gap empty ہو جائے گا وہاں neurotransmitter نہیں پائی جائیں گی نتیجہ کہ nerve impulse will not move from the one nerve fiber to the other nerve fibers پہلا کیا ہو گیا کہ اس نے nerve impulse کے generation کو block کر دیا nerve impulse generate نہیں ہوں گی دوسرا ہوا کہ جب nerve impulse generate ہو بھی گئی تو وہ nerve impulse move نہیں کریں گی inside the nerve fibers اور جب وہ move کر بھی گئی تو وہاں پہ neurotransmitter نہیں رہے گا تو means کیا ہوا کہ یہ جو nerve impulse ہے وہ ایک nerve fiber سے دوسرے nerve fibers تک نہیں جا پائیں گی تو اس طرح سے لوگ نے دیکھا کہ یہ neurotransmitter سے یا جو opioid analgesics ہے وہ کس طرح سے masses کو block کرتی ہیں ایک point اور کہ جو opioid analgesics ہیں یہ adenial cyclase ایک enzyme ہے اس کو بھی block کرتی ہیں اس کو inhibit کرتی ہیں اور جب اس کی inhibition ہوتا ہے تو وہاں پہ cyclic AMP کا formation نہیں ہوگا اور cyclic AMP کی requirement ہوتی ہیں to synthesize the neurotransmitter یہ neurotransmitter کو synthesize کرنے میں حل پہ کرے گا اب کیا ہوا کہ morfine یا opium یا opioid نے اس adenial cyclase کو block کر دیا ultimate result کیا ہوگا کہ neurotransmitter کی synthesis نہیں ہوگی اور جب neurotransmitter synthesis نہیں ہوگی تو natural ہے کہ جو nerve cells کے بیچ میں gap ہے empty space ہے اس empty space میں neurotransmitter نہیں پائی جائیں گی اور جب neurotransmitter نہیں پائی جائیں گی تو natural ہے کہ جو message ہوگا وہ message convey نہیں ہوگا اس طرح سے ہم لوگو نے جانا کہ جو morfine ہے یا جو opioid analgesics ہیں وہ کس طرح سے اپنا analgesic effect produce کرتا ہے میں repeat کرتا رہا ہوں سب سے پہلا کیا ہوگیا کہ it block generation of the impulses second it cause hyper polarization that block conduction of the impulse through the nerve fibers third ہوگیا it decreases the calcium level inside the nerve cells that block the release of neurotransmitter from the nerve cells to the nerve gap اور fourth ہو گیا it block the adenial cyclase enzyme that block synthesis of the neurotransmitters اور اس طرح سے opioid analgesics nerve impulse کے movement کو block کر دے گا اور جب nerve impulse اندر movement بلوک ہو جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا جو ہمارا brain ہے spinal cord ہے اس درد کو محسوس نہیں کریں گی میں امید کرتا ہوں یہ topic آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی اگلی کلاس میں یہ جاننے کی کوشز کریں گے جو opioid analgesics ہیں ان کا ہمارے body کے اوپر کیا pharmacological effect ہوں گی اور ان میں سے کون سا effect therapeutic use ہوں گی therapeutic conditions کے لئے use ہوں گی اور کون سے ایسے effect ہوں گی دوریشن یدی آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی 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 کوششن ہے تو کومنٹ باکس میں اپنا کوششن جلرور لکھیں اور یدی آپ اس کلاس سے ستیسفیر ہے تو اپنی فیلنگ بھی کومنٹ باکس میں لکھیں آپ کے فیلنگ کی آپ کے کومنٹ کی ہمیں انتظار ہے thank کی شیخ coz شیخ موسیقی موسیقی بیر